اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جی ہمارا جانا ہوا ایک ویڈنگ پہ تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا شوٹ کرلوں خود کو بھی اور آپ کو دکھا دوں اپنی تھوڑی سی تیاری کہ میری تیاری کیسی تھی اور مجھے کومنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ میں کیسی لگ رہی تھی اور چلے جی اب سٹارٹ لیتے ہیں اپنے ویلوگ کا تو جناب بات ہو رہی ہے منٹو اینڈ فیملی کی تو مجھے تو حیرت کے ایک جھٹکہ لگا کہ تصور بھائی جو ہیں وہ اتنے شریف اتنے اچھے انسان ہیں لیکن ان کی وائف کی نظر میں ان کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے اور وہ جو ہیں تو بیچاری منانے آ رہے ہیں بار بار منانے آ رہے ہیں کوئی چوتھا دن ہو گیا ہے لیکن وہ جو ہیں تو جیسے پرو پہ پانی ہی نہیں ڈال رہی ہیں اور الٹا ان کو دس قسم کی باتیں سنا دیتی ہیں مطلب اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ان کی بیگم کے جو بھی مزے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ تصور بھائی نے چینل بنا لیا ہے ورنہ پچھلے حالات تو سب کو ہی پتا ہے ہم سب نے دیکھے میں اور دیکھا جائے تو زیادہ تر کام تو تصور بھائی کا ہی ہوتا ہے یعنی ویڈیو شیوٹ کرنا پھر اس کو ایڈٹ کرنا اور پھر باقی جو بیک گراؤن میں رہ کے کام کرنے پڑتے ہیں ویڈیو کے لیے تو وہ تو سب کچھ یہ ہی کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے گھر دیکھنا بچے دیکھنا اور دوسرا چینل بھی تصور بھائی نے ان کو کوکنگ والا بنا کے دیا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی انکم کا ایک ذریعہ پیدا ہو گیا ہے ورنہ تو وہی یہ دونوں ٹیچر ہی تھے اور اس میں کتنا کوئی کما لیتا ہے وہ بھی گاؤں میں ہو تو گاؤں میں تو اتنے ہائی فائی کوئی سیلریز ہوتی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بہت اچھے سے کوئی کما لیتا ہے تو بہرحال ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ کو اپنی ریسپی دکھا دوں وہ بھی دیکھ لیں تو جناب بس ان کی بیگم کو چاہیے ہوش کے ناخن لے اور جو بھی چیز ہے وہ ختم کرے اور اگر یہ لوگ ڈراما کرے ہیں جیسے باقی چینل والوں میں ایک ہوا چل پڑی ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے کہ وہی دوسری شادی کر رہے ہیں یا کوئی سسرال سے لڑکے الگ ہوا ہے تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے اس کو ذرا اچھے کاموں کے لیے بندہ یوز کرے تو اچھی بات ہے اچھا خاصا یہ لوگ ویلوگ بناتے ہیں منٹو اینڈ فیملی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرسنل میٹرز کو اس طرح سے سامنے لے کے آنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے تو چلے اگر ہیں بھی تو ویوز کے چکر میں نہ پڑے ان کی آلریڈی ویوز اچھے ہی آ رہے ہیں کوئی اور کانٹینٹ سوچیں کہیں جائیں کچھ کھانا پی نہ کریں اسی طرح کے کانٹینٹ ہوتے ہیں یا ان کی بیگم کو چاہیے بچوں کو لے کے بیٹھے اور پڑھائیں اور اس کی ویڈیو بنا لیں اور جو بھی کورس میں آیا ہوئے وہ بھی ڈسکس ہو کر لیں اپنے ویور سے تو دیکھیں کہنے کو تو رابیہز اینڈ لائف بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں ان کی بیویاں بھی ہیں لیکن اس طریقے سے وہ بیہیو نہیں کرتی ہیں اپنے ہزمن کے ساتھ تو ان کو بھی چاہیے کہ بہت طریقے سے رہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ ہزمن اگر ان سے پیار کرتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے ان کی اتنی ہیلپ کرتا ہے کچن میں ہو یا باہر ہو تو اتنا زیادہ نہ چڑیں تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں تصور بھائی پہ اور دوسری بات یہ کہ وہ بیچارہ جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے بابی آپ اس کو بھی بیج میں بار بار نہ لائیں اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی ڈیفرنٹ ہی چیز لگ رہی ہے آپ تو ابھی جیسے موہ بنا ہوئے اور گھر کے کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہی ہیں کبھی دکھانے کے لیے وہ صاف صوفوں پہ کپڑا مار رہی ہیں ڈسٹنگ کر رہی ہیں تو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ سکرپٹڈ ہے تو الگ کریں سکرپٹڈ ہی ہوا ہماری دعا ہے اور ویوز والا چکر آپ لوگ نہ کریں تو بہتر ہے نارمل لائف کی طرف آئیں اور جاتے جاتے بس ایک اور بات بھی کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں وہ چیزیں لائیں جو موشنے میں تھوڑا چینج لائیں اس طرح کی چیزیں لا کر ہم مزید اس چیز کو بڑھا رہے ہیں اور ایک اور بات وہ یہ کہ جو سامی جی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور پتہ نہیں اس میں کیا بول رہے ہیں کہ میں قاتل ہوں اور مجھے لوگوں نے ڈی ایمز کیے ہیں تو بھئی آپ کے بارے میں تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں وہ تو آپ کی امی حضور کا نام آیا ہے کہ انہوں نے اقصہ کو دھکی دیئے اور ایسا کیا تو ویسا کیا تو آپ پریشانہ اور ٹینشن فری ہو جائیں اور باقی ہے کہ ویڈیوز کو تھوڑا اچھا کرنے کے کوشش کریں تو چلے جی پھر حاضر ہوں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ